سر یہ ارشاد فرمائیے کہ ذکریہ علیہ السلام کی دعا ہے رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارسین تو حضرت نے یہ دعا کب فرمائی اور کیا یہ اولاد کے لئے مجرم اثر جی بالکل حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے وہ بڑھاپے کے اندر عطا فرمائی ہے بڑھاپے تک سیدنا ذکریہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کے متعلق مفسرین اکرام نے خود جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی آدیس کے اندر جو بات آئی ہے کہ یہ جو ذکریہ علیہ السلام تھے یہ حضرت مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدائیں یہ ان کے خالو تھے اور حضرت مریم علیہ السلام ان کے جو والد تھے عمران وہ تو پہلے کے ہو جو کہ وفات پا چکے تھے تو ان کے بعد یہ جو سیدنا مریم علیہ السلام میں یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت کے اندر تھی اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کے لیے بیت المقدس کے اندر ایک میراب نماغ کمرہ تیار کر رکھا تھا اور یہ اس کے اندر اللہ کی عبادت کرتی تھی ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام جب ان کے پاس میراب میں داخل ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موس میں پھل تھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے سوال کیا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ یہ کہاں سے تمہارے پاس تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے اللہ کی طرح سے مجھے ہیں تو اسی وقت ان کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ جو اللہ حضرت مریم کو بے موس میں پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بے موس میں مطبع وقت کے گزرنے کے بغیر اللہ تعالی مجھے اولاد نہیں دے سکتا سبحان اللہ یا ایسی عمر میں جس میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی تو کیا وہ اللہ مجھے اولاد دینے پر قادر نہیں ہے اسی وقت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو وہ ہاتھ اٹھائے سر یہ خواہش کی جو صحبت ہے اس طرف بھی اس میں تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ کسی خواہش کی صحبت میں بساوقات ایسی چیزیں بندے کو مل جاتی ہیں ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں جن کا وہ ادروائی سوچ بھی نہیں سکتا نہیں سوچ سکتا بلکل ایسے دیکھیں خواہش کی جو صحبت ہے اللہ والوں کی جو صحبت ہے تو بساوقات اللہ تعالی ان کے ذریعے سے کوئی ایسی بات مطبع امت تک یا دیگر لوگوں تک پہنچاتا ہے کوئی ایسی بات دکھلاتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے جو ایک مشہ لیرام بزاتے خود کتنی بڑی مثال ہے کہ حضرت کے دل میں خیال آگیا اور کہا کہ ان کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا تو مجھے بھی دعا دے سکتا سوالتے زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور صرف دعا کو قبول ہی نہیں کیا اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کو بیٹا بھی دوں گا اور بیٹا ہوگا بھی نبی اور نام بھی اللہ نے خود رہا اور اسی لیے مجرب یہ ہے کہ جو بے اولاد ہو جس کو اولاد دیکھیں اولاد ایک ایسی چیز ہے اس سے ایک اور واقعہ بھی ہمیں ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد جیسے خود حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نیامتوں میں سے سب سے میٹھی نیامت اولاد کی سبحان اللہ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ریخ الوالد ریخ الجنہ اولاد کی جو خوشبو ہے یہ جنت کی خوشبو ہے اور دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لے لیں سیدنا زکریہ علیہ السلام کو لے لیں جن کی دعاؤں کو اگر آپ دیکھیں قرآن کے اندر جو اللہ نے ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں اور پھر انہوں نے جو اپنی اولاد کے لئے دعائیں فرمائی ہیں چاہے وہ اولاد سے پہلے کی ہوں یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں کہ جو ان کی اولاد کے بعد انہوں نے فرمائی ہیں اور اسی طرح جتنی انہیں دعائیں کی ہیں تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ادرات انبیاء علیہ السلام یہ بھی جو وہ کیا ہیں اولاد ایک ایسی چیز ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی بھی مجبوری رہی ہیں صحیح ہے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا آپ قرآن کے اندر مطالعہ کریں اور حضرت ذکریہ علیہ السلام نے دیکھیں اس موقع سے کیسے جائے فوراں اللہ کی طرف عرض کی یا اللہ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے تو مجھے بھی تو اولاد دے سکتے بے شک میری عمر گزر چکی ہے میری بیوی بانج ہو چکی ہے اگرچہ اولاد کی اب عمر نہیں ہے لیکن پوچھا ہے تو دے سکتا ہے آپ تو قادر ہیں تو اللہ نے جائے وہ کیا کیا ان کی اس پکار کو قبول کیا اور بیٹا بھی عطا فرمایا اور بیٹے کو نبی بنانے کا اللہ نے وعدہ بھی عطا فرمایا اور مجرب یہ کہ جو بے اولاد ہو اس دعا کو کسرت کے ساتھ جو آدمی پڑھتا ہے تو اللہ اس دعا کی چونکہ اندار نبی کی دعا ہے اللہ نے قرآن کے اندر اور میرا آپ کا یہ ایمان ہے کہ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی علیہ السلام کے اوپر نازل فرمایا ہے تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کے اندر جتنے احکامات ہیں جتنی دعائیں ہیں جتنے اللہ نے جو کوئی اس کے بیان کیے قرآن کی تاثیر آج تک اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن اللہ نے اس کو نازل کیا چاہے وہ مطبع ادایت اور رانمائی کے اعتبار سے ہو چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو تو اس دعا کو جو آدمی قصرت کے ساتھ جو بے اولاد جوڑا جو وہ قصرت کے ساتھ پڑھائے گا تو اللہ اس کو جو اولاد عطا فرمائے گا یہ مجرب ہے تجربہ شدہ ہے کہ جو اس کو آدمی جو وہ قصرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا اولاد جو وہ ضرور عطا فرمائے گا تو بارال اس سے یہ جو زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے اس میں ہمارے لیے ایک تو یہ دوسری بات ایک اور دیکھیں اولاد کے لیے چاہے اگر آپ بے اولاد ہیں تب بھی اللہ سے اولاد مانگے اور جب اولاد ہو جائے تو اس کے بعد اس کی صالحیت کے لیے دعا کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کس سے مانگی اللہ سے مانگی حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کس سے مانگی اللہ سے مانگی ابراہیم علیہ السلام نے تو آگے نعمت کا سوال کرتی ق Glasgow منظریتی اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اولاد جب ہو جائے اس کے بعد بھی انبیاء کی سنت یہ ہے کہ ان کی صالحیت کے لیے وہ اولاد انسان کے لیے کیا بنے صدقہ جاریہ بنے صالح بنے آنکھوں کی تھنڈک بنے فخر کذریہ بنے تو یہ میں قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ اولاد چاہے نہ ہو تب بھی اللہ سے مانگو اور اگر کسی کو اللہ نے اولاد دے دیئے تو اس کے بعد بھی اس کی صالحیت کے لیے اس کی نیک وکاری کے لیے اللہ اسے دعا کرنے چاہیے اور جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ اولاد ہونے کے بعد بھی دعا کس سے کر رہے ہیں اللہ سے کر رہے ہیں اور دیگر امیلیاء علیہ السلام کا تو بہرحال اولاد کے لیے دعا کرنی ہوں تب بھی ہمیں قرآن سے اس کی جائے وہ کیا ملتی ہے رانمائی ملتی ہے اور اولاد ہو جائے تو اس کے بعد اس اولاد کو نیک وکار بنانے کے لیے یہ بھی ہمیں قرآن سے رانوائی ملتی ایک انبیاء کا طریقہ ہی ملکو ٹھیک ساری